میرے دو سلسط ہی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف عرضُحَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ جِسْكِ چُوْرَائِی آسمان اور زمین ہے اعدت للمتقین جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور متقین کونوں لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خوشی میں اور تکلیف میں اللہ کے راستے میں خرچ کیے جاتے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْزِ اور غصے کو دوا لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ نیکی کرنے والوں کو اپنا فیارہ بڑھا لیتے ہیں اس میں اللہ تبارک وطالعہ نے سب سے پہلے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی طرف دوڑو رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین دنیا کے اندر ہر طرف لوگوں میں ایک مقابلے کی کیفیت ہے ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں پیسے میں مال و دولت میں بینک و بیلس میں گھر میں موبائل میں کپڑوں میں لباس میں فیشن میں ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں آگے بڑھ جاؤں اور اللہ تبارک وطالعہ یہاں جو ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پر جس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ یہ دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں یہ دوڑ ہے ایک دوڑ ہے دنیا کی طرف اور ایک دوڑ ہے رب تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور خاص طور پر ماہِ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کا مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پانے کا مہینہ ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ سے جہنم سے ازادی کا پروانہ حاصل کرنے کا مہینہ ہے لیکن اس مہینے میں بھی دنیا کی طرف دول لگی ہو اس مہینے میں بھی یہ کوشش ہے کہ پورے سال کا جو کچھ کمانا ہے اسی میں کمال ہو یہ سیزن کا مہینہ ہے اس کے اندر خوب کمال ہو ہر ایک دونوں ہاتھوں سے مال سمیٹنے کی فکر میں ہے راتوں کو پہلے اگر دس بجے دکان بند ہوتی تھی اب اپنا کاروبار رات کو بارہ دو بجے چار بجے تک کھلا ہوا ہے دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے کی فکر میں اور جتنی فکر ہم نے دنیا کی کی کیا ایسی فکر اللہ کو پانے کی بھی کی کہ پوری طرح مستعید اور تیار ہو کر کہ اپنے رب کو پا لے جس طریقے سے وہاں ہم نے تیاری کی کیا اللہ کو پانے کیلئے بھی ایسی تیاری کی جب نیکی کا موقع آتا ہے تو اب نفس اور دنیا کے لوگ کہل لو ابھی سہی تو نیک بننے کی چکر میں بن جائیں گے کوئی بات نہیں ابھی زندگی پڑی آج چھوڑو کل کر لیں گے چھوڑو ابھی پہلے یہ والا کام نہیں اٹھالو پھر وہ بھی کر لیں گے یہ دنیا کے اندر یہ چیز چلتی ہے نیکی کی طرف آ رہے ہو تو راستے میں دس باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ پہلے فلانا کام نہیں اٹھالے نماز کی طرف آ رہا ہے فلانا کام نہیں اٹھالے تلاوت کرنے لگا تو وہ زیر میں ہو ہو وہ فلانا کام تو رہ گیا چلو تلاوت بم کی کام کے لئے نکل پڑا یہ دوستہ اباب ہوئی آ گئے کسی اور چکر میں لگا دیا یہ دنیا کے اندر حالانکہ اس وقت میں اس کو چاہیئے تھا کہ رب تعالیٰ کی رب لگا رہتا اور خاص طور پر اس مہینے میں تو اور زیادہ بڑھتا یہ سیزن کا مہینہ ہے لیکن دنیا کمانے کا نہیں آخرت کمانے کا جنت کو پانے کا ہے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا اس لئے یہ جو دل کے اندر ایسے خیالات آ کر ہمارے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے اس سستی کو دور کرنے کے لئے یہ آئے سامنے رکھو کہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں میری طرف دوڑو میری بخشش حاصل کرنے کی طرف دوڑو اور جنت حاصل کرنے کی طرف دوڑو جب انسان کے ذہن میں یہ بات ہوگی تو یہ سستی چستی میں تبدیل ہو جائے گی اور بندہ دوڑ کر اپنے رب کو پانے کی کوشش کریں جس طرح ایک بچہ اگر تعلیم کے اندر کمزور ہے تو اس کو لالش دیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹا اگر آپ کامیاب ہو گئے ایک گریڈ میں کامیاب ہو گئے آپ نے اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی تو پھر آپ کو ہم سائیکل دیں گے آپ کو فلا چیز دیں گے تو آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے مزید کوشش کرتا ہے اور اب پاکستان کے اندر بیٹا سلام ٹریسپ نے یہ رمضان المبارک سے پہلے ایک ترکیب شروع کی تھی کہ پورے پاکستان کے اندر کچھ خاص علاقوں کے اندر نوجوان بچوں کے اندر بچے جو ابھی بڑھ رہے ہیں کہ جو فجر کی نماز چالیس دیم تک پڑھے گا ہم اس کو بائی سائیکل دیں گے ہم اس کو سائیکل دیں گے اور اس کے اندر پورے پاکستان میں سے سترہ سو بچوں نے شرکت کی جن میں سے بارہ سو یہ کامیاب ہوئے اور انہام لے کر چڑے گئے آپس میں جذبہ آج جذبہ پیدا ہوا اور سب نے اس جذبے کا اظہار کیا کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہماری نماز اسی طرح مسلسل چلتی رہے گی ایک کام میں لگانے کا طریقہ تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہر وقت رب تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا حصول ہے یہاں تو دیر ہے ہی نہیں یہاں تو ادھار معاملہ ہی نہیں نقد ملنا ہے کرے صحیح اور نقد اللہ تعالیٰ رمضان میں دے رہے ہیں الحمدللہ ہر انسان کے ریزق میں برکت ہو رہی ہے ہر انسان کے کھانے میں اللہ لطف اور لذت دہا فرما رہے ہیں نقد ملنا ہے سب کچھ تو پھر اور آگے بڑھیں آگے بڑھ کر اپنے رب کو پانے کی کوشش کریں اور یہ جب انسان کے دل میں ہو جائے تو کام بنتا ہے لیکن اگر دنیا ہی دنیا ہو تو پھر دنیا کے چکر میں انسان اپنے از اوپر والے کو دیکھتا ہے اچھا اس نے اتنا کما لیا اس کے پاس یہ پیسہ اس کے پاس وہ پیسہ تو بس اس کے اندر لالچ پیدا ہوئی اور اس طرف نکل گیا یہاں دین میں یہ دیکھنا ہے اچھا وہ آدمی بڑا بھی ہے وہ آدمی مریض بھی ہے وہ آدمی عمر زیادہ بھی ہے پھر بھی ماشاءاللہ نمازوں کا احتمام پھر بھی ماشاءاللہ تلاوت کا احتمام پھر بھی رب تعالیٰ قدر بڑھ رہا ہے پھر بھی آ رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے یہ اس کے رفتے کے آگے بڑھے یہ جذبہ دل کے اندر پیدا ہو اس نے جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نسخہ ایک سیر رشاد فرمایا اگر وہ ہماری زندگی میں آجائے بند جائے زندگی کیا رشاد فرمایا فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو کیونکہ اوپر والے کی طرف دیکھنے سے دل میں ہرش اور دل کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہوگا جس کو یہ فرمایا گیا سارعو اور ایک جگہ فرمایا سابقو مسابقہ اور آپس میں مقابلے کی کیفیت ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تمہارے امدر کب جب نیکی میں یہ دیکھا جائے کہ فلاں تم مجھ سے نیکی میں آگے بڑھ رہا ہے میں کیوں نہ آگے بڑھ جاؤ تو یہ بندہ اور زیادہ کوشش میں لگ جاتا ہے اور زیادہ کوشش شروع کرتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں جب نیچے والے کی طرف دیکھے گا تو کیا ہوگا شکر کی قیفیت پیدا ہوگی اور شکر کر کے جو اللہ نے دیا اس پر کناعت اختیار کرے گا ورنہ تو یہ انسان کا پیٹ کبھی بھر نہیں سکتا یہاں تو دو بھی اگر اس کے پاس مال کی وادیاں آ جائیں کوشش کرے گا تیسری بھی آ جائے کہیں نہ کہیں سے چوتھی بھی آ جائے اب ہمارے معاملہ کیا اُلٹ ہے ہمارے معاملہ دنیا میں اوپر والے کی طرف دیکھتے ہیں جب دنیا میں اوپر والے کی طرف دیکھا دو خرابیاں پیدا ہوئیں نمبر ایک ناشکری دل کے اندر پیدا ہوئی اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دی کہ میں پاس آئی گیا ناؤزو باللہ مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں فلانے کے پاس یہ اور فلانے کے پاس یہ ناشکری اور ناشکری سے بندے کے پاس جو نعمت ہوتی ہے وہ بھی چھن جاتی وہ بھی چلی جاتی ہے یہ نقصان ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم پر عمل نہ کرنے سے اور دوسرا کیا ہوا دنیا کی لالچ اور دنیا کا حرص پیدا ہو گیا اب مزید دنیا کی تلاش میں اور آگے بڑھنے لگے یہ دو چیزیں خرابی دونوں خرابی اور دین کے معاملے میں ہم نے اسے اپنے نیچے والے کی طرح دیکھا اس سے بھی دو خرابیاں پیدا ہوئیں اس سے بھی دو خرابیاں پیدا ہوئیں نمبر ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے ارے یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں یہ تو روزے بھی نہیں رکھ رہا یہ تو تلاوی بھی نہیں کرتا میں تو پڑھ رہا ہوں یہ تو تلاوت بھی نہیں کرتا میں تو کر رہا ہوں اپنے عمل پر نظر آگئی اپنے اندر میں آگئی بڑا پن آگیا یہ تکبر انسان کو برباد کرنے والا اور دوسرے بندے کی حکارت دل میں آگئی اور یہ کسی بندے کو حقیر سمجھنا بھی ناجائز اور حرام دو خرابیاں وہاں پیدا ہوئیں اگر ایسا نہ ہوتا کیسا ہوتا اس کے برق سوتا کہ دنیا کے معاملے میں نیچے والے کی طرف دیکھتا شکر کی قیفیت پیدا ہوتی اور جہاں شکر ہو وہاں حرس اور لالچ نہیں آتا یہ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے کتنا نواز رکھا ہے شیخ صادی رحمت اللہ نے فرماتے ایک مردمہ میں جا رہا تھا ایک موقع وہ تھا کہ میرے پاؤں میں جوتا تک نہیں تھا فقر کی حالت تھی پیسہ نہیں تھا تو میں دل ہی دل میں خیال آیا سارے لوگ جا رہے ہیں سب کے باؤں میں جوتا ہے میرے پاس جوتا نہیں ہے یہ کیا تھا دنیا میں اپنے سے اوپر والے کی طرف نظر رکھے دنیاوی نعمت ہے دنیاوی چیز ہے تو فرماتے پاس چونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نیک اور پیارے بندے تھے اور جب ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراں متنبع کر دیا جاتا ہے کہتے ہیں اچانک میں کیا دیکھتا ہوں ایک بندہ وہ ریڑی پر آ رہا جو مانگنے والوں کی ریڑی ہوتی ہیں اس پر اور اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں وہ چلنے سے ہی کاثر ہے جیسے ہی میری نظر پڑی میں نے کہا یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے دو پاؤں کی نعمت سے تو نواز رکھا چل کے خود جا رہا ہے یہ ہے یہ تب پیدا ہوتا ہے جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے پر نظر جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوروں کے حالات ایسے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا تو شکر نکلنا چاہیے ہر وقت شکر نکلے بندے کی زباد اور شکر گزار بندہ ہی اللہ تعالیٰ کا پیار ہے اور پھر دین کے معاملے میں جب اوپر ہو دین میں خرص محمود ہے اچھی ہے قابل تعریف ہے دین میں مقابلہ اور مسابقہ قابل تعریف ہے اچھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جریل القدر حضرات صحابہ اکرام اور دونوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں جنت کی خوشخبری سن چکے ہیں اور ایسے ویسے نہیں نام کے ساتھ نام کے ساتھ سن چکے ہیں بار بار سن چکے ہیں آپس میں جذبہ کیا ہے جذبہ دیکی جذبہ آپس میں کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ حسرت رہتی تھی کہ میں کسی طریقے سے حضرت عمر بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی میں نیکی میں آگے بڑھنے کا جذبہ تھا کہ یہ دل میں رہتی تھی ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر چندہ فرمایا کہ جس کے بعد جو کچھ ہے وہ لا کر دے ضرورت ہے تو مختلف حضرت صحابہ اکرام کوئی خجورے لے کر آیا کوئی کچھ جس کے بعد جو تھا مال وہ لے کر خدمت میں دے دیا کہ یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے آپ اس کو استعمال فرما لیجی پھر تمہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اس دن دل میں سوچا کہ آج میں ابو بکر سے سبطت کر جاؤں اس لئے گھر میں گیا اور تمام مال آدھا آدھا کیا آدھا آدھا مال کر کے آدھا مال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا اور آ کر دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے کہ گھر والوں کے لئے آدھا مال چھوڑ کر آئے آدھا مال لے کر آئے کچھ دیر بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا مال جو بھی تھا لے کر آئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا آپ نے قبول فرما لیا پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کر آئے کہ گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے فرماتے ہیں کہ بس اس دن میرے دل میں آ گیا پھر بھی جذبہ میں نے اور آپ نے تو نہیں سنی میرے اور آپ کے اندر تو زیادہ جذبہ آنا چاہیے زیادہ ہمارے اندر ہو کہ ہم آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کر کے ایک دوسرے سے نیکی میں بڑھ جائیں کہ اس ماہ مبارک میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں تلاوت میں کہ اگر ایک قرآن ختم کر رہا ہے میں دو قرآن انشاءاللہ مکمل کروں میں تین قرآن کروں گا باس جگہ ایسا ہے خواتین میں آپس میں جذبات ہیں کہ آگے بڑھنے کی فکر لگی پڑی ہے ان کی کہ پتہ چلا پھلاں خاتون اس نے دو کر لی ابھی سی اچھا میں بھی کروں گی اور اعتمام کر کے آگے بڑھی تین کر لیے چار کر لیے پانچ کر لیے کیا آگے بڑھنے کا جذبہ ہے یہ جذبہ محمود ہے قابل تعریف ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا پیارہ بنانے والا جذبہ ہے یہ جذبہ پیدا کرتا ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس لئے میں اور آپ اس ماہ ہے مبارک کی قدر پہچانتے ہوئے اللہ سے مانگے بھی اللہ سے مانگ کر اور جذبہ دل کے اندر لے کر بھی آئے باقی دنیا کی طرف جتنی توجہ رہے گی کبھی انسان کامیاب نہیں ہوگا حضرت عبداللہ ابن مبارک رامو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دور تھا ہے میں سیٹھ سیٹھ نوجوانوں کے ساتھ بیٹھتا تھا مالدار نوجوانوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ دل کے اندر کسک رہتی تھی ہمیشہ دل میں بے چینی رہتی تھی بے سکونی رہتی تھی کہ ان کے پاس یہ یہ میرے پاس نہیں کہ جب سے ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف آیا دل میں میرے ایک چین پیدا ہو گئی دل میں سکون آگے کیونکہ وہاں جذبہ دل میں پیدا ہو رہا تھا آگے بڑھنے کا دنیا کے اعتبار سے اس نے بے چینی آ رہی تھی اور یہاں جب دین کی طرف آیا تو یہاں جذبہ اللہ کی طرف آگے بڑھنے کا یہاں سکون ہی سکون دل میں اتمینان اور چینہ رہا شکر ہو گئی یہ راحت کا حصہ اور یہ مہینہ اسی کے لئے دی ہے کہ اس مہینے میں رب تعالیٰ کی طرف سے آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے کہ اے نیکی کے طالب آگے بڑھ اور اے برائی کی طرف جانے والے رک جا باز آ جا اس میں بھی آواز لگ رہی ہے اس میں بھی رب تعالیٰ کی طرف سے میرے اور آپ کے لئے مکمل انتظام ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے مکمل انتظام جنت کے سب دروازے کھول دیئے گئے ہیں جہنم کے سب دروازے بند کر دیئے گئے ہیں شیعتین کو مقید کر دیا گیا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے روزانہ غروبِ افتاب اور افتار کے وقت میں لاکہ انسانوں کی مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ کیا ہے اپنے بندوں کو نوازنے اور مغفرت کرنے کے بہانے پھر بھی جو بندہ ان دنوں میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا تو اس سے بڑا دنیا میں بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا اس لئے یہ موقع ہے میرے پاس اور آپ کے پاس اس ماہ مبارک کے بقیہ ایام کی قدر کر کے ان ایام کو قیمتی بنا کر اللہ تعالیٰ کو پانے کی کوشش ہو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مالک امیدین ایا کنا عبدو یا کنا استعائین اہدین السراط المستقیم سراط اللہزین انہم تعلیہم غیر المغضوبی علیہم وضوان لین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم یا الہ العالمین یا رمراہمین یا زلجلال والی قرام ہم سب کمیل بیٹھنا قبول فرما لیجئے مولانا کریم جو کہا اور سناؤس پر عمل کرنے والا بنا دیجئے یا زلجلال والی قرام یا الہ العالمین اس مباہ مبارک کے مبارک اور برکتوں والے لمحات کی فکر اور ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیف فرما دیجئے اے الہ العالمین ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے گا یا اللہ اس ماہ مبارک کو ہماری زندگی میں بدلنے کا ہماری زندگی میں فکر سوچ اور عمال کے بدلنے کا ذریعہ بنا دیجئے یا اللہ یا آپ کی طرف سے بڑا انمول توفہ ہے اس توفے کی قدر کرنے والا بنا دیجئے اے الہ العالمین تمام گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما کر ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجئے سلامتی اعظا سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھئے سلامتی اعظا سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے یا اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجئے رقیق الکلب رحیم المزاج بنا دیجئے قلب سلیم فہم سلیم عقل سلیم عطا فرما دیجئے اے الہ العالمین یا ذل جلال والے قرآن جتنے حاضرین متسمید موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمام نائے ہیں یا اللہ سب پوری فرما دیجئے ہمارے گھروں کا ماحول دین وعلا محول بنا دیجئے قرآن والا محول بنا دیجئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والا محول بنا دیجئے گھروں میں بھی یا اللہ نیکیاں اور عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے اے الہ العالمین اپنے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے اپنے آپ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی سب ہم سب کے حق میں قبول فرما دیجئے جن جن سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجئے یا اللہ ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کو عطا فرما ہر شر سے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انکہم تسامیل علیم و تب علینا انکہ تتواب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم